ناظرین اکرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ دوستو کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا وزن بڑھ جائے لیکن ان کی کسی بھی کوشش کے باوجود وزن نہیں بڑھتا اور کچھ لوگ بہت کھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا وزن بڑھ سکے لیکن پھر بھی وہ چاہ کر بھی زیادہ نہیں کھا پاتے کیونکہ ان کا پیٹ تھوڑا کھانا کھانے سے ہی بھر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو بھوکی نہیں لگتی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھاتے تو بہت ہیں لیکن ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے کھایا ہوا انگ نہیں لگتا یعنی کہ جسم پر نظر ہی نہیں آتا وزن کو بڑھانے کیلئے کچھ چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں جن میں ہائی کاربو ہائیڈریٹس اور کیلوریز فل ڈائیٹ صحت مند طرز زندگی اور ایکسرسائز عموماً لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ کھانا کھائیں گے یا جنگ فوڈز کھائیں گے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا لیکن یہ صرف ان کی غلط فہمی ہی ہے کیونکہ جنگ فوڈز، فاسٹ فوڈز اور بہت زیادہ آئلی، بازاری کھانا صرف اور صرف چربی ہی بڑھاتا ہے وزن نہیں بڑھاتا اور چربی بڑھنے کی وجہ سے باڈی کی پوری شیپ ہی خراب ہو جاتی ہے جس طرح موٹاپا ایک بہت بڑی پریشانی ہے اور اس کے اپنے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اسی طرح پتلا ہونا بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے ہیلتھ ایشیوز کو فیس کرنا پڑتا ہے قوت مدافعت کی کمی ہڈیوں کی کمزوری وائٹمینز کی کمی بیماریوں سے لڑنے والی قوت میں کمی کا ہونا جسمانی گروت کا نہ ہونا پون کی کمی گردوں کے مسائل پیریٹس کی بے قائدگی انرجی کی کمی ڈرائی سکن بالوں کی کمزوری تھکن اور ڈپریشن یہ وہ تمام مسائل ہیں جو دبلے پتلے افراد کو فیس کرنا پڑتے ہیں اب ظاہر ہے وزن بڑھانا ہے تو ڈائیٹ تو بڑھانا ہی ہوگی لیکن کچھ چیزیں اور غزائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کم مقدار میں کھانے سے بھی وزن کو بڑھایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان غزاؤں کے بارے میں جانیں گے جن کے روز مرہ کے استعمال سے نہ صرف رکا ہوا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے بلکہ جسمانی طاقت اور دماغی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے بالوں کی بھی بھرپور نشونوما ہونے لگتی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو تو آپ کے ڈائیٹ میں ہیلتی فیٹس بھرپور کلوریز کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین سے بھرپور غزاؤں کا شامل ہونا ضروری ہے ان غزاؤں کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی کی کام آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کا صرف ایک شیئر ہی کسی کی زندگی کو آسان بنا دے جی تو دوستو جان لیتے ہیں ان بہترین غزاؤں کے بارے میں جن کے استعمال سے آپ کا وزن بھی بڑی تیزی سے بڑھنے لگے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہیلتی فیٹس کے بارے میں ہیلتی فیٹ حاصل کرنے کے لیے فل کریم دودھ اور دہی کو استعمال کریں عموما ہم جب بھی دہی خریدنے جاتے ہیں تو دہی کی ملائی نہیں خریدتے دہی پر جمعی ملائی وزن بڑھانے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے بلکل اسی طرح اگر دودھ خریدنا ہو تو وہ بھی کریم نکلا ہوا دودھ نہ لیں بلکہ خالص دودھ خریدیں اگر دودھ اور دہی پیکٹ والی خریدتے ہیں تو ہمیشہ فل کریم دودھ اور دہی خریدیں جس دودھ میں کریم ہوتی ہے اس کی ملائی بھی بہت اچھی اور موٹی بنتی ہے صبحوں کے ناشتے کے ساتھ ایک پیالی ملائی والی دہی اور رات کو سونے سے پہلے ملائی والے دودھ کا ایک گلاس ضرور پیا کریں یہ دونوں چیزیں ہی ہیلتی فیٹس کو حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہیں ان دونوں چیزوں کے روزانہ استعمال سے جسم کی گروت اور وزن میں اضافہ بڑی تیزی سے ہونے لگتا ہے ان دونوں چیزوں میں کیلچیم بھی بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے نہ صرف آپ کا وزن بڑھتا ہے بلکہ ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں ان کے علاوہ ہیلتی فیٹس کے لیے پینٹ بٹر اور مایونیز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے پینٹ بٹر منگفلی سے بنتا ہے اور مایونیز انڈے سرکہ لیمن جوس اور آئل کی کمبینیشن سے بنتا ہے ایک چمچ پینٹ بٹر روزانہ ناشتے میں کھائیں ایک دن چھوڑ کر ایک دن مایونیز استعمال کریں کم وقت میں زیادہ وزن بڑھانے کیلئے یہ دونوں چیزیں ہی بہت تیزی سے اثر دکھاتی ہیں اس کے علاوہ دیسی گھی بھی وزن بڑھانے کیلئے اور طاقت کے حصول کیلئے سب سے فائدہ مند چیز ہے دن میں ایک سے دو روٹیوں پر دیسی گھی لگا کر کھایا کریں بہت فائدہ مند ہے اگر دیسی گھی کا ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے تو وزن بڑھانے کیلئے اور طاقتور جسم کے حصول کیلئے صرف دیسی گھی ہی کافی ہے دیسی گھی آپ کی صحت کیلئے کتنا اہم ہے اور دیسی گھی کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کتنی مقدار میں دیسی گھی کھانا چاہیے اس پر دو تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں جن کے لنک آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن سے مل جائیں گے اس کے علاوہ دن بھر میں بھیگے ہوئے ڈرائی فروٹس کا استعمال ضرور کریں بادام، اخروٹ، کشمش، انجیر ان تمام چیزوں کو مناسب مقدار خوراک میں رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں صبح و ناشتے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں پانی میں بھگو کر کھائے گئے ڈرائی فروٹس کا اثر جسم پر بڑی جلدی دکھائی دینے لگتا ہے کیونکہ ان میں بہت ہی وافر مقدار میں وائٹامنز، نیوٹرینز اور ایسنشل فیٹی ایسیڈز موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف ہمارا وزن بڑھاتے ہیں بلکہ ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہوتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فروڈ جوس کے ساتھ تخم ملنگا کا استعمال ضرور کریں چیا سیڈز وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے پروٹین فل ڈائیٹ ہونے کے وجہ سے اسے کھانے سے طاقت، سٹیمنہ اور انرجی بھرپور مقدار میں حاصل ہوتی ہے آپ روزانہ صبح و ناشتے کے ساتھ کسی بھی موسمی پھل کے جوس کے ساتھ ایک سے دو چمچ چیا سیڈز استعمال کریں پھلوں کے مقابلے میں جوس میں زیادہ ہیلتھی شوگر اور کیلوریز ہوتی ہے اسی لیے جوس پینے سے آپ کا نہ صرف وزن بڑھتا ہے بلکہ فوری طاقت اور توانائی بھی ملتی ہے چیا سیڈز استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک چمچ چیا سیڈز کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں جب یہ پھول جائیں تو جوس میں ملا کر اسے پی لیں پروٹین حاصل کرنے کے لیے روزانہ شام کے وقت پنیر کھائیں اور ہفتے میں کم از کم ایک سے دو مرتبہ انڈے اور چکن ضرور کھائیں ان کے علاوہ ابلے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے چنے کھانے سے بھی وزن بڑی تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ ان میں کاربو ہائیٹریٹس پوٹاشیم اور پروٹین بھرپور مقدار میں ہوتی ہے جو جسم کا وزن بڑے اچھے طریقے سے بڑھاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہمیشہ عبال کر ہی کھائیں تلے ہوئے آلو اور تلے ہوئے چنوں کا استعمال بلکل بھی نہ کریں کیونکہ ان سے انہیلتی فیٹ اور بیڈ کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا وزن روزانہ بڑھتا رہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی کالوریز آپ برن کرتے ہیں اس سے زیادہ کالوریز انٹیک بھی کریں اس کے لیے کھجور سب سے بہترین ڈائیٹ ہے کیونکہ کھجور میں ہیلتی فیٹس کاربو ہائیڈریٹس اور دوسرے بہت سے نیوٹریشنز ہوتے ہیں کھجور کے استعمال سے نہ صرف وزن بڑھتا ہے جسم کی اندرونی طاقت بھی بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ دل و دماغ بھی صحت مند رہتے ہیں کھجور کی افادیت پر بھی چینل پر دو ویڈیوز موجود ہیں جن کے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے جو لوگ کمزور اور دبلے پتلے ہوں ان کے لیے اسگند ناغوری جسے ہم اشوہ گندہ بھی کہتے ہیں ضرور استعمال کریں اسگند ناغوری کا استعمال بڑی تیزی سے وزن بڑھانے میں بہت مفید چیز ہے یہ اتنی کارامت اور مفید جڑی بوٹی ہے کہ اگر آپ اس کے مکمل فوائد جان لیں تو ساری زندگی اسگند کو کھانا نہیں چھوڑیں گے اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ کا وزن بھی کم ہے یا نارمل ہے تو آپ اسگند ناغوری کا استعمال ضرور کریں اسگند ناغوری میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کو کس طرح سے کھانا ہے کتنی مقدار میں کھانا ہے اور کتنے عرصے تک کھانا ہے اس کے لیے ہمارے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو مردوں کا ٹانک موجود ہے جس میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے لنک ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا خواتین کیلئے بھی ایک ویڈیو ہے عورتوں کا ٹانک وہ بھی بہت فائدہ مند ہے خواتین کے ہر مسئلے کا حل اس ویڈیو میں ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو روزانہ ایکسرسائز اور اچھا ورک آؤٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ غزاؤں میں موجود غزائیت کا فائدہ آپ کو اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اچھی ایکسرسائز کر کے ان کو اچھے سے حضم کر پاتے ہیں کیونکہ جب کھائی ہوئی غزہ اچھے سے حضم ہو جاتی ہے تو وہ جزوے بدن بنتی ہے اور فالتو فیٹ ایکسرسائز کی وجہ سے برن ہو جاتا ہے جس سے ہماری باڈی اور مسلز اچھی شیپ میں ڈیویلپ ہوتے ہیں جن لوگوں کو کھایا ہوا نہیں لگتا یا جن کو بھوک کم لگتی ہے تو ایسے افراد کو ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے رات کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی بھرپور نین ضرور لینی چاہیے جتنی مقدار میں باڈی کو پانی کی ضرورت ہو اتنا پانی بھی ضرور پینا چاہیے اس کا ایک سیدھا سادھا اندازہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنے آپ کی باڈی کا وزن ہو اس کا پانچ پرسنٹ نکال لیں اتنا پانی آپ کو پینا ہی چاہیے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری بتائی گئی یہ تمام ٹپس ضرور پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستو میں شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی